موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں سنہری احادیث کا سبق نمبر سات آئیے سیکھتے ہیں آج ہم کون سی خدیث پاک سیکھ رہے ہیں پیارے بچوں احادیث وہ پیاری پیاری باتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يشکر اللہ مل لا يشکر الناس مل لا يشکر الناس لا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں یشکر اللہ اللہ کا شکر کرتا لا يشکر اللہ وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا من من کہتے ہیں جو کو لا يشکر یہ وہی والا لفظ ہے جو ہم نے شروع میں سیکھا لا يشکر جس کا مطلب لا کا مطلب نہیں اور یشکر شکر نہیں کرتا من جو لا يشکر الناس ناس ہم نے پہلے بھی حدیث میں سیکھا تھا کہ لوگوں کو کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پیارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں لا يشکر اللہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا من لا جو نہیں کرتا یشکر الناس لوگوں کا شکر یعنی وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا he is not grateful of اللہ who is not grateful of people تو پیارے بچوں اس میں ہمارے پیارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی ہمیں شکریہ ادا کرنے کا سکھا رہے ہیں gratitude thank you بولنے کا شکر گزاری کیا ہے شکریہ کرنا کیا ہوتا ہے the gratitude پیارے بچوں جو بھی چیز آپ کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے یا کوئی آپ کو کوئی دنیا میں کسی نے کوئی چیز دی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ شکر کرے thankful رہے اسے کہتے ہیں شکر گزاری the gratitude اور شکر گزار ہونا بہت بہت اچھی بات ہے آپ کو کوئی بھی کوئی چیز دے یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ہے blessing ہے اور جب ہمیں اتنی blessings ملی ہیں تو ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہے we should be thankful we should be grateful اسے کہتے ہیں gratitude شکر گزاری اللہ کا شکر کیسے کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں بولنا کانوں میں ہمیں سن سکتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہم کوئی کام کر سکتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے ہم سب اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تب ہم دعا پڑتے ہیں اور آخر میں ہم پڑتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ تینکیو کہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا اس کے علاوہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے یہ نہیں کہ ہم ہر وقت کہتے رہے مجھے یہ چیز نہیں ملی مجھے یہ چیز نہیں ملی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر کریں اب ہم لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں لوگوں کا شکریہ ادا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو جب وہ آپ کو کوئی چیز دیں آپ ان کو شکریہ کہیں تھینکیو کہیں جو بھی آپ زبان بولتے ہیں اس میں آپ ان کو تھینکیو کہیں شکریہ کہیں اور بیٹے آپ نے کیا نہیں کرنا آپ نے ناشکر نہیں ہونا ناشکر کون ہوتا ہے وہ جو کبھی خوش نہیں ہوتا آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک گفٹ لے کے دیتے ہیں آپ کو پسند نہیں بھی آیا تو آپ نے ناشکریہ نہیں کہنا آپ نے کہنا ہے یہ گفٹ اچھا ہے ناشکر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں میرے دوست کے پاس اتنی اچھی چیز ہے میرے پاس ایسا نہیں ہے میرے بھائی کو اتنا اچھا گفٹ ملتا ہے مجھے نہیں ملتا اس طرح سے کرنے سے ہم ناشکر بن جاتے ہیں ناشکر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہم اسی پہ شکریہ ادا کریں گے تو پیارے بچوں آپ ہمیشہ خوش رہیں گے جو لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں ہر وقت ناشکریہ کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے آپ نے اگر خوش رہنا ہے اپنی زندگی کو پوزیٹیو بنانا ہے تو گریٹیٹیوٹ کرنا سیکھیں تھینکیو کہنا سیکھیں جب آپ تھینکیو کہنا سیکھ جائیں گے تب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کبھی اپنی زندگی میں سیڈ فیل نہیں کریں گے آپ کے گھر بالے آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ بس میں جاتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ ہر کسی کا شکریہ دا کریں شکریہ دا کرنے سے لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ سے پیار کریں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے شکر گزار بننے کے لیے آپ ہر روز وہ چیزیں سوچا کریں جو آپ کے پاس ہے ان چیزوں کا مت سوچا کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اگر آپ ایک اپنا مائی گریٹیچیوڈ جار بنا لیں آپ ایک پوٹل بنائیں اس کے اوپر آپ یہ لکھ کے لگائیں کہ میں نے کس چیز کے لیے شکر ادا کرنے اور آپ اس میں لکھ کر ڈالے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے آپ کے پاس سب سے بڑی چیز کہ آپ انسان ہیں آپ زندہ ہیں آپ کے پاس آنکھیں ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہیں پاؤں ہیں کان ہیں ناکھ ہیں موہ ہے آواز ہے آپ کے پاس ماں ہے باپ ہے بہن بائی ہیں دوست ہیں اور آپ کے گھر میں کیا کیا آپ کے پاس آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے آپ کے پاس وائی فائی ہے آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں اچھے جوتے ہیں پلی اسٹیشن ہے کوئی آپ کے پاس اور ٹائ ہے گیچٹ ہے یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے آپ ہیلڈی ہیں آپ کے پاس صحت ہے تب بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور پیارے بچوں ہر روز ایک تھینکیو نوٹ شکریہ اپریسییشن نوٹ ضرور چھوڑا کریں اگر آپ کے دوست نے آپ کے لئے کچھ کیا ہے آپ پیپر پہ لکھیں تھینکیو آپ اس کو میسیج میں لکھیں تھینکیو شکریہ جو بھی زبان آپ بولتے ہیں اور وہ ضرور سینڈ کریں آپ کے امی ابو بہن بائی پیچرز جو بھی آپ کے لئے کچھ ہر روز کرتے ہیں ان کے لئے ہر روز ایک تھینکیو نوٹ بنایا کریں تھینکیو نوٹ بنانے سے وہ بھی بہت خوش ہوتے اور آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے شکر گزار بننے سے ہمیں اچھی اور سچی خوشی ملتی ہے تو پیارے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ ہمیں زور دیا ہے اس بات پہ کہ ہم شکریہ دا کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ دا نہیں کرتا اور اللہ کا شکریہ نہ ادا کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا لوگوں کا شکریہ دا کرنا نہ کرنا برا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی شکریہ دا کریں اور جو اللہ کا شکریہ دا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ دونوں ایک جیسے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهَ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا مَن لَا يَشْكُرُ النَّاس جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا He is not grateful of Allah who is not grateful of people تو اگر آپ اللہ کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہر روز شکریہ کہنا سی تھی اور یہ بہت قیاری عادت ہے مجھے امید ہے آپ اس حدیث پاک کوئی جاد بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی حدیث پاک میں ہم ہم ملے ہیں اللہ حافظ